تو شہدہ اے کربلہ جو ہمیں بہت بڑے مظہر ہیں ایک شہید اے کربلہ اس حساب سے ذہن میں رکھیں کہ کچھ شہید اے کربلہ تھے جو کربلہ میں بھی ہوئی ہے کچھ شہدہ اے کربلہ ہے جو کربلہ سے بات شہید ہوئی ہے مصالبے طور پر کون؟ بناد موسیقی بابا جارہ رسولمان کے رنگے ذرگی عرزین کچھ شہدہ اے کربلہ ہے جن کا ذکر زیارت اے ناہیوں میں بھی ہے لیکن یہ شہدہ اے کربلہ شہید ہوئی ہے ایک ساتھ بار شہید ہوئی ہے زخمین ہوئی تھے لیکن امام ان کے ساتھ ہی مانے جائیں گے تو یہ بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے ایک شہید تھے جو سب سے آخر میں آئے تو شہادہ امام حسین کے بعد ایک شہید تھے انٹرسٹنگ کو آخری شہید مانا جاتا ہے روز اے کربلہ ان کا ذکر بعد میں کہا ہے کہ لیکن ان سے پہلے پڑھتے ہیں اب تصبر کریں کہ سب شہید ہو چکے ہیں جب پیغام لے کے پہنچے تھے جناب حضرت سلمان پر ابھی عزین کہاں پر بسرا میں بسرا سے بھی کچھ لوگ آئے تھے اُنی لوگوں میں سے ایک آئے تھے جناب حضرت حفحاف بن محمد حف حف جو میں ہر سال کے اطابہ پڑھتا ہوں ہر سال بھی نہیں مضمت ہوتی ہے ہر سال دن میں پڑھتا ہوں کیوں؟ کیاکر ہم ان کا ذکر نہیں کریں تو کون کرے گا؟ آپ کو مشکل نقرائد لگا ہے حفحاف بن محمد محمد حفحاف بن محمد محمد بلکل جیسے محمد حفحاف بن محمد راسبی یہ اُن کا لیٹر ملنے کے بعد چاہید تھے کس کا جناب حضرت ہے؟ سلمان بن عبی عزین کا بسرا سے لیکن کب پہنچے؟ کب پہنچے آپ کو تاجر ہو گا یہ کربلا تو پہنچ گئے اب کربلا میں ان کو سمجھ میں دیا رہے ہیں سب کچھ کون کیا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے سب کچھ کس کے خیمے جب رہے ہیں کیا ہوا ہے لہے لاخر یہ واقعاں وہی چاہے گا ہے کہ جنہاں پہ محمد رسولان کو مارا جاہ رہا ہے اب کے راستے میں ان کو تو خبر پہنچنا ہے کارپردہ نہیں پہنچنا ہے راستے میں پہنچے ہیں تو جنگ دیکھ رہے ہیں اچھا یہ جنگ کس میں گھوڑے اتنے سواد یہ لوگ مارے جا رہے ہیں قردیاں ہو رہا ہے عورتے رسولان بھاگے کیا ہو رہا ہے کہاں کہ جنگ ہوئی کس سے جنگ ہوئی حسیند علی سے کیا ہوگا بلکہ حسیند علی کو قدر کر دیا ہے تم لوگ کون ہوں ہم بہتر کرنے زیادتی فوج ہیں یہ تو وقت تھا کہ جناب حضرت حفحاب بن محمد نے تروار نکالی اور مقابلہ شروع کیا اور زوردار مقابلہ کیا حتیٰ امام صلی اللہ علیہ السلام فرما نے ہم اہلِ بیعت کے بعد سب سے زیادہ جس نے قدید جنگ کیا وہ حضرت حفحاب بن محمد راستی سواد محمد کے درجات کی برندی ہے اللہ علیہ السلام محمد محمد یعنی کی زدنگی عجیم ترین تھی کہ وہ جا رہے ہیں کوئر کی جانب راستے میں جنگ ہوتی بھی نظر آئی ہے کیا ہوا سن کمار کی لکا ہے یہ دیکھو سن کا سن ہے ان کو مار دیا گیا اسی دوران یہ امام کے صحابی تھے جو ان کو مار دیا تھا وہ کربلا کے آخری مانے جاتے ہیں ان کو کہا جائے گا یہ سب سے آخر میں پہنچے اور شہید ہوئے لیکن وہ پہلے سے تھے اور آخر میں شہید ہوئے وہ تھے جنب حضرت سوائد بن عبی مقاب یہ امران حسین کے اصحاب کیسے تھے انہوں نے جل کی مار دیا گیا تلوار بھی چھن گئی شہادت امام کا حسین ہو گئی سر کاٹنے کا وقت آیا تو ان میں دیکھا کہ جائیں ناماز درس کریں شہادت امام کا حسین ہو گئی اب جب شہادت امام کا حسین ہو گئی تو ان کو محسوس ہوا ان کو ہوش آگیا یہ زخم لکھ کے بے ہوش ہو گئی انہوں نے دیکھا اندازہ ہوا کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی انہوں نے سمر کے اپنا چون کیا دیکھا تلوار بھی ان کے پاس خنجر تھا وہ خنجر نکال کے انہوں نے جنب کی پھر کئی لوگوں کو مارا پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے روز آشور سب سے آخر میں جو قدر ہوئے ہیں جناب حضرت سعید بن حبیمتہ شہید سلوات مہیں محمد ورد پھر جب سر پاڑنے کا وقت آیا تو آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت بھر کا سر نہیں کٹا تھا اسی طرح سے ہے کہ جناب حبیب کا بھی کے بارے میں قال ہے کہ وہ منی اسد والے کے گئے تو جب سر پاڑنے کا وقت آیا تو جناب سبار بن منعیم زندہ تھے تو ان کو گرفتار کر دی گئے اور ایک اور گرفتار ہوئے زندہ وہ کون تھے جناب مواقع دن سمامہ سائیدی وہ بھی زندہ تھے ایک اور زندہ تھے کہ ان کو بعض دفعوں جانتے ہیں جناب حسن مسننہ امام حسن کے فیضان زخمیوں کے گر گئے تھے بعض میں ان کو ان کے چند رشداروں نے بچایا اور بچانے کے بعد میں مدینہ بھیلتی گئے تھے لیکن یہ جو دو افراد تھے ان کو ان کے قبیلے والے سباہ کے لئے تھے بعد میں باغ لیگا ہوئے تھے بعد میں ان دونوں کو وید اللہ انہیں زیادہ لے گرفتار کرنی گئے اور شریر یہ زخمی تھے کہ ان میں سے جناب سبار بن مرہن چھے مہینے بعد شہید ہوئے اور جناب موقع بن سمامہ سائیدی کو بحرین میں جلا وزن کر دیا اور ایک سال کے بادشکی ہوئی سبار محمد ورن اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ